پہلے تو میں ڈیمز کی بات کرلوں اس کے بعد میں صرف ڈاکیمنٹری کی بات کرتا ہوں دیکھیں ہمارا جو ملک میں انفورچرٹلی ایک بہت بڑا علمیہ ہوا وہ یہ کہ ڈیموکرسی کے اندر جو ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا اس الیکشن کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی اور ڈیمز لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور ملک جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ ہمیشن لانگ ٹرم پلاننگ سے کرتا ہے اگر چائنہ کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایکنومک پاور اور سپر پاور بنے جا رہا ہے تو چائنہ کی اگر آپ ساری سٹیڈی کریں ڈیولپنٹ کا جو ان کا جو موڈل ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ہے ابھی سے ہی جب ہم چائنہ گئے تو انہوں نے ہمیں بقاعدہ بتایا کہ ان کی آگے پچھلے اگلے دس سال بیس سال وہ کس طرح کیا پلاننگ کر رہے ہیں اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہو آگے کا نہ سوچیں تو ہمارا بدقسمتی سے کیا ہوا ہے پانچ سال کی ٹرم ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانچ سال کے بیچ میں جو بھی چیز کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پبلک کو دکھائیں پھر بہت زیادہ اربوں روپیہ اشتہاروں پر خرچ کریں اور پھر اس کے پر الیکشن جیجئے تو یہ جو ہمارا ایک ہینڈی کیپ آیا اس نے بہت نقصان پچھایا پاکستان سب سے بڑا نقصان یہ پچھایا کہ ہماری جو اویلیبل ہائیڈرو الیکٹرسٹی تھی وہ سستی بھی تھی بوٹر ریزروائز بھی بن جانے تھے ہماری اگری کلچر کو بھی فائدہ ہونا تھا بجائے اس کا سوچنے کے لیے وہ شورٹ ٹرم میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں اس سارے برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے اور وہ ہی نہیں مہنگی بجلی بڑھ کے جس طرح کہ ہم نے کانٹریکٹس کیے جو ابھی فیصل وارڈا نے بتایا کہ کانٹریکٹس یہ کیے کہ چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں کانٹریکٹس اب ایسے ہیں کہ دوزار تیرہ میں ایک سو اسی عرب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس تھی میننگ کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اتنا پیسہ ہم نے دینا تھا پاور پروڈیوسرز کو جو جنریشن جو جنریٹ کرتے تھے بجلی ہماری گورنمنٹ آئی وہ وہ اماؤنٹ پہنچ گیا جو نئے پلانٹس آئے جنریشن میں تو وہ پہنچ گیا پانچ سو عرب پہ اور دوزار تئیس دوزار تئیس پہ پندرہ سو عرب روپے ہم خرچ کریں گے بجلی کے کپیسٹی پیمنٹس پہ چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں تو اس کا بھی ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ ہماری سردیوں اور گرمیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے گرمیوں میں ہماری اس وقت بجلی اگر چوبیس ہزار میگا وارٹ کے اردگرد استعمال ہوتی ہے تو سردیوں میں وہ گر کے آ جاتی ہے آٹھ ہے نو ہزار پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سردیوں میں ہم بجلی نہیں استعمال کریں پیسے پھر بھی ہم نے دینے ہیں اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور پھر کئی کانٹریکٹس ہم نے کیے جس میں ہم نے بڑی مہنگی بجلی کانٹریکٹ کی دنیا کی مقابلے میں تو یہ اس لیے ہوا کہ یہ ساری شورٹ ٹرمزم کے اوپر اس میں کرپشن بھی تھی شورٹ ٹرمزم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچیں اور پھر اس کے بیسز پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں یہ جو ڈیمز ہم نے پچاس سال کے بعد فیصلہ کیا دو بڑے ڈیمز بنانے میں جس میں ممن ڈیم پرابلی جلدی بھی بن جائے گا اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پشاور کے اوپر اور پانی وارٹر سپلائی کے اوپر پانی کے آگے ہمیں جو پروپلمز ہوں گے اور بجلی بھی بن جائے گی یہ پچاس سال کے بعد دو ڈیمز بڑے بن رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس تھے تربیلہ اور منگلہ ہماری زندگی میں وہ بنے تھے اور اس کے بعد کوئی ڈیمز نہیں بنے حالانکہ پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹنشل ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تقریباً پچاس سار میگا وارٹ سیونٹی تھا سیونٹی تھا ستر ہزار میگا وارٹ کا پوٹنشل تھا جو کہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس سچویشن بنا ہوتے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو سبسیڈائز نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا کیونکہ وہاں کے بجلی کے ریٹس ہمارے سے کم ہیں مجھے دوسری چیز اس کی یہ جو تو دو ہم بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کی کلین انرجی ہائیڈرو الیکٹرسٹی صاف انرجی ہے جو کہ آج کل کلائمٹ چینج کے اندر بہت میٹر کرتی ہے اور ہم پاکستان سب کو پتا ہے کہ ہم بڑے ونڈر بنایں کلائمٹ چینج پاکستان کوئی دنیا کے آٹھ یا نو نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونڈر بنا کلائمٹ چینج پہ تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹن تھا کہ ہم کلین انرجی لے کے آئیں دوسری چیز وارٹر ریزروائر جو کہ پانی ہمارے پانی بہت بڑا ایشو ہے پاکستان ایک وہ ملک ہے جہاں آگے پانی کے ہمیں بڑے مسئلے مسائل آئیں گے تو اس کی وارٹر کی کانزرویشن اور ریزروائرز بنانا وہ ہماری بہت بڑی ضرورت تھی دوسرا یہ کہ ہم پانی کو بھی پریزرو کر لیں گے اور پھر اس کا ایمپیکٹ اگری کلچر کے پر پڑے گا تو میں اس لیے اس کے پر سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شورٹ ٹرم سوچ کی وجہ سے ہم نے وہ کام نہیں کیے وہ پروجیکٹ نہیں بنائے جو کہ پاکستان کو اگر سکسٹیز میں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس سستی بجلی تھی اور اس سستی بجلی سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی اور بڑی دیر تک ہم اس ملک کو بڑا فائدہ ہوا سستی بجلی سے لیکن جب نائنٹیز میں آکے یہ جو تباہی مچھی اور پھر یہ جو ڈیکٹ آف ڈاکٹنس ہے یہ جو دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک جس کے اندر سارے ادارے تباہ ہوئے اور سارا جو پاکستان کے کرزیں بڑھے اور جو آج ہم سب کچھ ہمارے پر بوجھ پڑھا ہوئے وہ پچھلے دس سال کی کرزوں کا پڑھا وہ سود دینا پڑتا ہے میں صرف ایک لوگوں کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ہمیں بار بار میں سنتا ہوں جی آپ نے بڑے کرزیں بڑھا دیے پاکستان کے ہمارے جو مخالف کہتے ہیں تو سب کے انٹرسٹ کے لیے یہ میں صرف اس لیے فگر لانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو پتا چلے کہ ایکزیکٹ پوزیشن کیا ہے ہمارے جو گورنمنٹ آئی تھی تو جو پاکستان کی لائیبیلٹیز تھی وہ تیس ہزار عرب تھی اور جو پاکستان کے اوپر کرزیں چڑے ہوئے تھے وہ پچیس ہزار عرب تھے تو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ایڈھائی سال میں وہ پچیس ہزار عرب سے کرزیں گئے ہیں چھتیس ہزار عرب ہیں گیارہ ہزار عرب کے کرزیں ہمارے دور میں بڑھے ہیں لیکن اس کی بریک ڈاؤن آپ سب کو دے دوں گیارہ ہزار میں سے جو چھے ہزار عرب روپے کے ہمیں کرزیں لینے پڑے وہ کون سے وہ پرانے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود دینے کے لئے تو چھے ہزار عرب تو چلا گیا جو پچھلی گورنمنٹ سے کرزیں لئے تھے ان کے برسود دینے کے لئے تین ہزار عرب کیوں چڑھ کے کرزیں کیونکہ روپیہ ایک سو پانچ سے گیا ایک سو ساٹھ تک ڈالر گیا ایک سو پانچ سے ایک سو ساٹھ تک تو جو وہ ڈالر کی اندر جو کرزے تھے وہ امیجیٹلی تین ہزار عرب کا ہمیں کچھ کیے بغیر وہ صرف روپے گرنے سے وہ چڑ گئے ہیں اور وہ ہماری وجہ سے روپیہ نہیں گرا روپیہ اس لیے گرا کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو ساٹھ عرب ڈالر کی امپورٹس تھی اور بیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی تو سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا اور جو کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ یعنی ڈالر کتنے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں بیس عرب ڈالر جو بھی پاکستان کا تاریخ تاریخی گیپ تھا اس کی وجہ سے ظاہر ہے روپیہ نے گرنا تھا کیونکہ روپیہ ڈالر کم ہو گئے ڈالر کی ویلی اوپر چلے گئے روپیہ گر گیا اور جب روپیہ گرا تو تین ہزار عرب ہو چڑ گئے تو نو ہزار عرب ہو گئے دوزار عرب جو تھے اس میں سے آٹھ سو عرب روپیہ یہ جو کووڈ آیا کووڈ کی وجہ سے ہماری آہ کلیکشن کام ہو گئی وہ آٹھ سو عرب روپیہ آہ جو ٹیکس کلیکشن کام ہوئے وہ ادھر چلے گئے اور باقی جو ہم نے پھر پیکج دیا ریلیف کا کووڈ کے لیے جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے تو وہ ہمیں وہ باقی گیا تو میں صرف بریک ڈالن دے رہا ہوں کہ یہ کرزوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا لیگیسی تھی کیوں ہم ہم پرانی دور کی بات کرتے ہیں اب میں آہ بریف لی جو یہ فلم کے اوپر دیکھیں میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سوفٹ امیج ہمیں کرنا چاہیے آہ سوفٹ امیج کا کیا مطلب ہے کہ سوفٹ امیج کیا کہ ہم ہم کیا ہیں کہ ہمیں سوفٹ امیج لوگوں کو دینا چاہیے یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سوفٹ امیج دینا چاہیے اور کیا پاکستان کا سوفٹ امیج جا جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی ہمیں اس اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے یہ احساس ایک کم تری ہے جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کبھی سوچ رہا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹن موڈریشن یہ ہم نے زندگی پہلی دفعہ لفظ سنا تھا انلائٹن موڈریشن کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹن موڈریشن ساروں نے زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم 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 موڈریٹ لگیں گے تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے یعنی ساروں نے ویسٹن کلوز پہنے شروع کر دی سب نے سوٹس پہن یہ ہم موڈریٹ ہو گئے کیا یہ ہے موڈریشن سو یہ تیز سمجھ یہ احساس کم تری جب آپ نے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے ہمیں صرف ایک امیج پرموٹ کرنا ہے ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے جو بلیو کرتی ہے اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے وہ کسی اس کو پر رلائے نہیں کرتی کسی سے کرزے یا بھیک نہیں مانگتی تب دنیا عزت کرتی ہے آپ آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر لیں غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی آپ اس کی عزت کریں گے امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا تو ہمیں جو جس طرف جانا ہے ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک کو دیکھیں قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا کبھی اگر اگر مثل میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم میں کلاب کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہ بنو گا جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ڈریمز ہوں گی اتنے اوپر جاؤں گا تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے گا ہم دنیا کو خوش کرتے پہلے جی سوفٹ امیج بتائیں جی ہم بھی بڑے یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی ہماری وہ جنگیں نہیں تھی ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان کا کیا تعلق تھا نائن الیون کے ساتھ ہم ان کی وجہ سے ان کو ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا پہلے ہم نے ایٹیز کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے رونلڈ ریگر نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے ان کی امریکہ بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو پھر جب نائن الیون کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہا کہ ان کے پیچھے ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے تو ملک کو تو بہت ایک بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا تو ہم یہ یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ وہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ ایمیج آہ کریں ہمیں کبھی بھی جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آ کے غلط ایک کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اس کا نقصان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے ان سے کوئی بینفٹس لے کے اس کا نقصان ہو گا وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ there is no free lunch جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈ ملے گی ہے کچھ اس کے پھر بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے اپنے ملک کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا اپنے علاج نہیں کروا سکے گا اپنی structure infrastructure نہیں ٹھیک کر سکے گا تو قوم نے قوم نے ٹیکس دینے ہے کسی کو پر ہاتھ نہ پھلائیں کسی کے سامنے جیسے جیسے ہمارا mindset change ہوتا رہے گا میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے جو potential پاکستان میں ہیں شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا potential ہے اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو ہم undersell کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم اپنے اندر believe نہیں کرتے کہ جیسے کوئی اور آ کے ہمیں اوپر لے جائے گا یہی قوم جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ confidence آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی سب کچھ ہے یہاں کوئی چیز کسی چیز کی کمی حلانے نہیں دی لیکن جب ہماری سوچی یہ ہو کہ ہم نے جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے soft image کی وجہ سے کوئی loans نہیں دے دیں گے یا کچھ نہیں کر دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جو ڈاکیمنٹری میں نے تھوڑی دیکھی بالکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیمنٹریز بنانی چاہیے میں اپنی فلم انڈسٹری کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈاکیمنٹریز بنائیں فلم بنائیں کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے کیونکہ میں تو مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری فلم انڈسٹری اچھی بنی چل رہی تھی پیچھے رہ گئے پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کوپی کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلم میں دیکھیں ویلیو صرف اوریجنل کی ہوتی ہے کوپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنی اپنا راستہ نکالتے ہیں آپ کوپی تو اچھی کوپی بن جائیں گے اچھے سے اچھی آپ پیکاسو کی کوپی کر لیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو صرف اوریجنل کی ہے تو ہم نے اپنے بجائے اپنی اوریجنل تنکن کرنے کے چیپ ہندوستان کی کوپی شروع ہوگی خود ہی اپنی فلم کو نیچے لے آئے لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے ہائی سٹینڈرڈ کا تھا پھر جو جو ہمارے یہاں پرفارمس میں نے دیکھے زبرتست کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصر فتح علی خان کا اور ہمارے جو یہاں کے یوت بہت ٹیلنٹ ہے یہاں آتے ہمارا بیٹھا ہوا اس کا کوئی وہاں مقابلہ نہیں کرتے ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان سات گناہ بڑا ملک تھا میں نے ہندوستان چوبیس ونڈے میچ کیپٹن کی ہوں گے انیس جیتے ہم ایک وہ ٹائے تھا تو یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے چھوٹا ملک تھا لیکن جب تک ملک کے اندر کانفیڈنس تھا ہر فیلڈ میں ہم ایکسیل کرتے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب کریمنلز آکے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا ایک فیکٹری کے اوپر اب چور کو بٹھا دیں فیکٹری بیٹھ جائے گی آپ کی ملک کیسے نہیں بیٹھے گا سو اس لیے کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ نے ہمارے میں سب کچھ ہے ہمارے میں ٹیلنٹ ہے اور اگر آپ نے صحیح ٹیلنٹ دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں پاکستان سے باہر ایسا ایسا ٹیلنٹڈ پاکستانی بیٹھ ہے ہر فیلڈ کے اندر لوگ ایکسیل کرتے ہیں صرف ہم نے اپنے ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو الاؤ کرے میرٹ کو اوپر آنے کے لیے تو وہ سسٹم تھوڑا ٹائم لگتا ہے لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی چینج نہیں آیا یہ برا ایک سسٹم جب ایک پرانی آتے پڑ جائیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ مائنسیٹ چینج ہونے میں لیکن یہ مطمئن ہو جائیں سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا یہ خاص اللہ کا ملک ہے اس پہ جو ٹورزم میں پوٹینشل ہے جو اس کی زمین اللہ نے ذرخیز دی ہے جو اس میں ورائٹی دی ہے جو ڈائیورسٹی دی ہے یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک میں بنے جو کونڈے ناسٹ نے جب جو لیڈنگ میگزین ہے انہوں نے کہا جو لیڈنگ دنیا کا جو آگے جا کے جو ٹورس ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی ہے تو وہ ایسے نہیں لکھتے پھر میں واپس جنرل مظلم مظمبل آپ کو آخری میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کیونکہ یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ بہت بڑے چیلنج ٹیک آن کیا ہے یہ دو بڑی ڈائنز بڑے چیلنجز ہیں لیکن میں آپ کو خراج تحسین اسی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیشن اور جس جنون سے آپ نے یہ ٹیک آن کیا چیلنجز یہ میں آپ کو کیا خراج تحسین پیش کروں گا انشاءاللہ جب یہ ڈائنز بنیں گی تو آپ کا نام سارے اس ملک ہمیشہ یاد رکھے گا تینکی